السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شاویز بن شزاد مبین ہے میں ڈاکٹر اسرار رحمت کے مدرسے میں پڑھتا ہوں الکران اکیڈمی میں تو میرا سوال یہ تھا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے کہ جب سے میں نے سکول چھوڑ کے دینی تعلیم شروع کری ہے تو کوئی لوگ مجھے کہتے کہ تم نے غلط کرا دینی تعلیم شروع کر دی اور دنیاوی تعلیم شروع کر دی ختم کر دی تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ سکول میں پڑھتے تھے سکول میں چھوڑ کے ابھی دینی تعلیم پڑھ رہے فکر اسرار میں سب کے مدرسے میں پڑھ رہے کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں غلط کیا ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے اہم سوال ہے تعلیم حاصل کرنا ہر مسانمان کے لئے فرد ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا اللہ کے رسول کے حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلا ہدایت انسان نے تو قرآن میں دی اقرآن پڑھو تو پڑھنا فرض ہے لیکن علم دو قسم کی ہوتا ہے ایک فرض علم ایک ہوتا ہے مستح ایک ہوتا ہے مبا ایک مقروع ایک حرام اللہ کی سمجھے جو فرض دین ہے وہ بیسک اسلامی کے فرائض اور حرام یہ جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے ہر والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچے کو سکھا ہے یہ فرض نولیج ہے فرض علم کیا ہے جو بیسک اسلام کے تعلیمات ہے پائی پلرز ہے اس طرح کی ترماز پڑھنا روزے کے بارے میں ذکات کے بارے میں حج کے بارے میں یہ بیسک آف دین نوٹ ہائی لیول بیسک یہ ہر مسلمان کے لئے فرض ہے ہر والدین کا فرض ہے کہ بچے کو سکھا ہے کہ مسلمان والدین بھی نہیں جانتے امریکہ بھیجیں گے دین کی بیسک نولیج نہیں دیں گے پاکی علم آتا ہے مصطحب مصطحب علم وہ ہے جو بہتر ہے کرے تو اچھی باتیں فرض نہیں ہیں مثال کے طور پر کمپائیٹیو لیجن فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے میں میرے بیٹوں کو شریعہ میں بھیجا جائے مطلع امام میں فرض نہیں ہے لیکن مصطحب ہے عالم بنانا اچھی بات ہے سب سے اچھی بات ہے فرض نہیں ہے دائی بننا فرض پول ٹائم دائی بننا فرض نہیں ہے پارٹ ٹائم فرض ہے پھر وہ دنیاوی دنیاوی علم مطلب وہ علم جس سے آپ دنیا کے بارے میں جانے یا دنیا داری کر سکے یا پیسہ کما سکے سنجھے یہ آپ بولیں گے ہو سکتا ہے ماتمیٹکس جیوگریفی Science History Biology جو بھی ہو سکتا ہے یہ علم فرض نہیں ہے لیکن کس طریقے سے آپ استعمال کر سکھتے مصطحب بھی ہو سکتا ہے مبعا بھی ہو سکتا ہے Optional مقروب بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے یہ علم آپ کیمیسٹری سیکھتے اور سیکھ جاتے کس طریقے سے شرب بنانا تو یہ علم ہو گیا حرام آپ کیمیسٹری سیکھنے کس طریقے سے میڈیسن بنانا اچھی بات ہے یہ مصطب ہو گیا اچھی چیز ہے آپ کیمیسٹری سیکھ کے حلال کمائیں کماتے اچھی بات ہے تو کس طریقے سے آپ استعمال کرتے یہ دنیاوی تعلیم کا ایدھر مصطب ہوئیں گا یا موبا اپشنل مقروح یا حرام لیکن اگر آپ اچھے دائی بننا چاہتے ہیں آج کی تاریخ میں تو دنیاوی علم میں ایمپورٹنٹ ہے دینی علم سے نہیں تو میرے بیٹے نے ہم نے سکول قائم کی اسلامی انٹرنیشنل سکول پچپن سے میرے تینوں بچے تو بیٹیاں ایک بیٹا فارق ہماری سکول کے دو زبان ہیں انگلیش اربی تو کنڈر گارڈن سے ہمارے بچے اربی بھی سکتے ہیں انگلیزی بھی سکتے ہیں اور تقریباً تقریباً سکسٹی پرسنٹ جو پیریٹ دے وہ انگلیش میں فورٹی پرسنٹ اربی میں 54-60% انگلیش 40-45% نے اربی زبان میں تو Qur'an کی تلاوت اربی زبان میں فکر اربی زبان میں توہید اربی زبان میں اردو میں نے انگلیش میں نے اور انگلیش میں اسلام دعوتی کام کے لیے جب تک انے ای لیول کیا ہمارے سکول میں ای لیول ہے اورStart عربی کلاس دگری آتی ہے پرم آئی جی سی امرج کچھ ٹائم تک کہ عربی بھی پڑھا اور تعلیم حاصل کے عربی اور انگلیش میں پردو کمزور ہے میری بیٹی کے میری بھی کمزور ہے اس کے بعد وہ ریاض گئے جاملت الامام میں امام محمد بین سعود اسلامی انیورسٹی وہاں صرف عربی میں پڑھے عربی کا ڈپلومہ کیا اس کے بعد بیچلس کیا سانس سال تھے وہاں صرف عربی میں انگریزی پڑھیں نہیں ہو اس کے بعد ماسٹرز کیے ملیشہ میں انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹیہ ملیشہ وہاں ان کو چوئیس تھا انگریزی میں بھی کر سکتے تھے عربی میں بھی بولتے ہیں انگریزی تو پتے ہیں مجھے عربی پہ اور تو ماسٹرز میں عربی میں کیا اب انشاءاللہ پی ایج دی کی طرف جائیں گے تو یہ علم جو حاصل کر رہے وہ اور عمدہ علم یہ مستحب ہے رہا سوال آپ کے بارے میں آپ سکول میں تھے سکول میں چھوڑ کے ڈاکٹر اسٹار احمد کا مدرسہ جوائن کی ہے مجھے پتا نہیں ہے ابھی آپ کس میں ایڈمیشن لے انجمن خدام القرآن اکیڈمی ابھی تک وزر کیانے میں نائنٹی نائنٹی ون میں کیا تھا جہاں تک کہ مجھے یاد ہے اس ٹائم دونوں تعلیم ہوتی تھی دینی بھی اور دنیا بھی تو آپ جو اب اسکول میں پڑھ رہے وہاں دینی دنیا دونوں تعلیم ہوتی ہے صرف دین کی ہوتی ابھی وہ اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں آخر کے اندر فول ٹائم صرف قرآن پڑھاتے ہیں اس کے آخری گھنٹے کے اندر اسلامیات پڑھاتے ہیں وہ اب کون سے گریڈ میں ابھی حفظ کر رہا ہوں میں کون سے گریڈ مدرسہ پڑھ رہا ہوں مدرسہ نہیں کون سے گریڈ میں فرز گریڈ سیکنڈ گریڈ ابھی سیونت سیونت میں تو آپ صرف حفظ پڑھتے اور اسلامیات دین پڑھنے کے کئی کوسس ہے کئی بچے کیا کرتے پڑھائی چھوڑتے دو سال میں حفظ کر لیتے اچھی بات ہے غلط بات نہیں پڑھائی کرتے رہتے چھوڑتے تین سال میں صرف حفظ کرتے اور پھر واپس پڑھائی پہ آ جاتے یہ غلط نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے اچھی بات ہے آپ حفظی کر رہے لیکن اب مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ اپنی دنیاوی تعلیم کو مت رکھو ہمارے مدرسے میں ہمارے سکول میں بمبئی میں جو میں قائم کی اسے کہتے اسلام انٹرنیشنل سکول ماشاءاللہ وہ ڈیمانڈ ہے لائن لگتی ہے ہم کہتے تعلیم دونوں جہاں کے لیے تعلیم دونوں جہاں کے لیے وہاں ہم عربی اور انگریزی زبان میں پڑھاتے ہیں ہماری جو ڈگری آئیں گے آپ پاس ہوئیں گے تو یوکے سے آئیں گے کیمریج سے کیمریج بوٹ دنیا کا سب سے بڑا بوڑ ہے مختلف مختلف ممالک میں ہر سال پینس آف تھاؤزن پاس ہوتے ہیں سب سے فیمیس ہے تو کون یہ نہیں کہیں گا کہ مسلمان کی ڈگری ہے یا انڈین ڈگری اگر پاس ہوئیں گے تو آپ کامی کامی تعلیم لے سکتے ہیں دنیا میں سب سے ریکنیس لے لیکن ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم میں دیتے ہیں انگلیس سبجکس کے علاوہ ہمارے پاس پران حدیث شریعہ سکھ عربی میں ہمارے سکول کا جو میعار ہے عام طور کے اوپر پچاس بچے پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے نا ہمارے سکول میں ہمارے سکول میں چار بچے پہ ایک ٹیچر اور ایڈمیسٹریٹیو سٹاف ملا کے ہر دو بچے پہ ایک سٹاف تو اگر ہمارے پاس چار سو بچے ہمارے سکول میں تو سٹاف ہوتی تھی دو سو یہ میعار تھا حصف پڑھائیں گے عام مدرسے میں ایک بچے کے ساتھ ایک ایک استاد کے ساتھ دس دس پڑھتے ہیں بیس بیس کہیں کہیں تو تیس ہمارے وہاں ایک استاد دو بچے میں دنیا پر گھما لوگ جب میوزک سننے کے لئے میوزک سن دے نا میوزک کلاسز حرام ہیں تو ان کے لئے کیوبیکل بنا گئے میں دیکھا میں جب گیا امریکہ میں وہ میوزک سکھنے کے لئے حرام تھے کیوبیکل میں پہ تب کانچ کے کانچ کے کھانے کمرے ساؤنڈ پروف پہلی بار دیکھا میں میوزک سنکھ رہے ہیں کوئی ڈسٹرمنٹ سے ہمارے بچے چھکتے ایک استاد چالیس بچے ہیں چھک رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ میرے سکول کے اندر کیوبیکل بنا دس کیوبیکل بنا دیا ہمارے ایک کلاس میں بیس بچے دو دو بچے ایک ایک کیوبیکل میں ایک استاد جاؤ چلا نو پرابلم ساؤنڈ پروف جب کافر حرام سکھنے کے لئے آپ کو فیصلے دیتے ہم اللہ کی کتاب سکھنے کے لئے کیوں نہیں ہم کیا کم وقت میں ہم حفظ زیادہ کرتے ہیں تین سال میں چار سال میں ایک ایک گھنٹہ صبح حافظ بن جاتا ہے ساتھ میں ہم سیکنڈ یئر میں شروع کرتے ہیں ففٹ میں پاس ہو چار سال وہ بچہ جو حفظ کرتا ہے وہ صبح میں سوا گھنٹہ پہلے آتا ہے دو دن چھٹی ہوتے چھٹی کے تیم پہ دو دن میں سے آدھا دن آتا ہے لیکن ایک استاد اور دو بچے کیوں میں چاہتا ہوں میرے بچوں کو quality ملے اور استاد کی بھی جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ہجار استاد چنیں گے تو شاید تیس بار نکلیں گے ایک جو برابر سے مخارج سائے ہونا چاہے تو ہمارے سکول میں تعلیم دونوں جہاں کے لئے ہمارے سکول میں ہم سکھاتے پبلک سپیکنگ کس طریقے سے پبلک میں بات کرنا چار سال کی عمر سے ہمارے سکول کے چار چار پانچ پانچ سال کی بچے مجمع ہیں نا اس سے بڑے مجمع میں بات کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھوٹے جنے بچے چار سال کے پانچ سال کے انگلی شروع ہوتا ہے چار سال سے عربیٹ پبلک سپیکنگ چھے سال سے ہمارے بچے جب جب میں انڈیا میں شروع کرنے گیا ہمارے بولتے ہیں رہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کیوں نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے دعا تو کرو دعا کرنے کے لئے تیار نہیں ہمارے بچے جب فہرگ ہوئے تو بھار کے جب آتے تھے نا استاذ عربی میں بات بھی نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ ہمارے تو ایک دم فسی عربی عربی ایک دم فسی جب بھمنا پہ لے کیے گئے تو لوگ بولتے ہیں رہے یہ ہندی اتنی اچھی بات کر رہا ہے سعودی میں پڑے کیا ہم دہنے بھائے بھمبائی میں پڑے ہمارے اکثر استاد فارق تے مدینہ ایورسٹری سے جامت الیمام سے کچھ تے عال حضر سے امدہ استاد تو تعلیم دونوں جا کے لئے ساتھ ساتھ تو میرا کہنا یہ ہے اگر کوئی اپنے اور ہمارے سکول کے اندر ہیومنگ کمپل سری ماشین آٹس کمپل سری پانچویں تک کے ہر بچہ مارا بلیک بیل لڑکا بھی بلیک بیل لڑکی بھی بلیک بیل لیکن ایلائی دا لڑکی کو ماشیلہ سٹیننگ دیتی لڑکی ٹیچر لڑکا نے یہاں تو لڑکی لڑکا معلوم ہی نہیں پڑتا ہے وہ مجھے بلائے تھے ان لوگ نے اسلام آباد میں اس نے مجھے دعوت دی خود یتیم بچوں کو ملو میں بولا ٹھیک ہے میں بہت بھی دیتا دس مٹ دوں گا یتیم بچے سے ملنے کے لئے وہ یتیم بچوں تو پیچھے تھے سب فوٹو شیشن آگے میں بولا کیا ہو رہا ہے میں بولا تقریر نہیں کروں گا تقریر کرنے لگا ہے میں بولا چلو بچوں کی خوشی کے لئے کروں گا تقریر ختم ہو گئی تو خواتین میں خواتین نہیں بولوں گا میں بالک تھے سب ٹیچ کے اوپر آگے میں بولا کیا ہو رہا ہے بچی ہے میرے بچی ہے میرے بیٹی ہے یہ کدھر کا تصور ہے لڑکی جب بالک ہو جاتی ہے تیرہ سال چودہ سال پندرہ سال آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے میں اسلام کی تقریر کر رہا ہوں سڈنلی پوری فوج آ جاتی ہے لڑکی روکی مالک سب پندرہ سال کی چودہ سال کی سولہ سال کی کیا ہے یہ میں سٹیج سے ہی نیچے اتر گیا سٹیج سے اترا تو سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا میں مجھے تاجب لگا سوشل میڈیا میں لوگ کہہ رہے ارے ڈاکٹرز آخر نے غلط کیا وہ بچیوں سے نہیں ملا پاکستان میں کیا ہو گیا ہے اس دیش کو آپ لوگ بولنا جہے ما شاہ اللہ کیا دائی ہے لڑکیا ہے تو اتر گیا لوگ بولتے ہیں رہی بچی سے نہیں ملا وہ آرفنش کا جو مالک تھا ڈاکٹرز آب بھی میرے بچی ہے میں نے بولا تم کو بھی شنا آرام ہے تیرے بیوی کی پیٹ سے اگر پیدا لی تو جائے دے یہ کدھر کا معاشرہ ہے بچی بولو نو پرابلم بیٹی بولو نو پرابلم آپ نا بالک نا میرم کو چھو بھی نہیں سکتے اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے انڈیا میں جب مجھے ہندو بھولاتے نہ وہ اترام کرتے ہندو جب مجھے بھولاتے تقریر کرنے کے لئے اترام کرتے کہ ذاکر بھائے لڑکی کو نہیں چھوٹے دور رکھیں یہ یہاں تو میں اسلامواد میں گیا وہ ٹیلی ویژن کی جو ہوسٹ ہے میرے نزدیک ہے سوال پوچھنے میں پیچھے جا رہا ہوں وہ میرے پیچھڑی میں پیچھے جا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے اور آپ ڈاکٹر زاکرنا ایک سے بات کر رہے ہیں مسلمان ہیں کیا ہو رہا ہے بیٹی بولنے سے بیٹی تھوڑی بن جاتے شریعتن حرام ہیں جب میں کس سے ڈسکس کیا یہاں کیے بولتے ہیں یہ آمیں ہمارے معاشرے میں آمیں حرام ہیں آپ لڑکی کو چھو ہی نہیں سکتے بھائی نام ایرم کو آپ اگر اورفین لوگ کو پیسہ دے کے کھاننا دیتے آپ کو چھونے کا حق نہیں بیٹی بولیں میں بھی بیٹی بولوں گا یہ تو سب کیا ہو رہا ہے انہیں دین کے آپ کو اتنی بھی نولیج نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر آپ نام ایرم کو چھونے کے بنیدبست اگر آپ کھیلہ ٹھوکیں گے آپ کے سر پہ وہ بہتر ہے صحیح حدیث ہے آپ کھیلہ ٹھوکیں گے سر پہ وہ بہتر ہے بنیدبست نام ایرم کو چھونے کے اور یہاں کی پاکستان کی سوشل میڈیا ڈاکٹرز آگے لیے صحیح کیا کیا گلت کیا یہ ہندوستان میں ہو تو اچھا لئے ہی نا اور پاکستان کی نیوز ہندوستان پر کپ کر رہی ہے سوچا بھی نہیں تھا میرے خواب میں کیا پاکستان میں معاشرے میں ایسا ہوں گا میں ہمجھ سا سمجھتا تھا کہ ہندوستان کے ہندو اسلام کو اور بہتر جاننے لگے وہ میں اسے محبت کرتے مجھے تقریر کے لئے بلاتے احترام کرتے اور پاکستان میں گیر مسلم نے مسلمان بحث کر رہے زاکر نے صحیح کیا کیا گلت کیا صحیح کیا کیا گلت کیا اللہ حداد دے اللہ حداد دے کچھ لوگ نے دفاع کی میں کیا ہو رہا ہے یہ تو دین کا بیسک ہے کہ آپ نام حرم کو چھو نہیں سکتے اگر بالک لڑکی ہے تیرہ چودہ سال کے اوپر خلاص تو یہ بیسک تعلیم ہے یہ تعلیم فرض ہے امریکہ بھیجنا چاہتے ارے بیسک تعلیم ہے دین میں کیا نام حرم کو چھوو مت پیسے والے ہیں پیسہ پھیٹ کے گریبوں میں باٹھتے اور کچھو سکتے کیا آپ ان کو دہور والا خواد بیسک چیز بتانے میں ایک مثال دوں گا جامے کی ڈاکٹر یہیہ جامے جس کا گیمبیا کا پریسیڈنٹ انہیں مجھے بلائی تھے ان کے پروگرام کے لیے نیشنل ڈے کے لیے اور میں چیف گیس تھا وہ سٹیج پہ تھے ان کی بیوی لیف پہ تھی وہ سٹیج پہ تھی میں رائٹ پہ تھا اور سارے ایمبیسیڈرز تھے کئی ممالک کے جیسا فنکشن شروع ہوا تو ایمبیسیڈرز پریسیڈنٹ کو ملنے کے لیے آئے اور پریسیڈنٹ کے پہلے مہیں تھا پہلے ایمبیسیڈرز یو ایس اے کا خاتون تھی سٹیج پہ جڑی ہاتھ آگے کی میں نے بلا ساری میم ان اسلام میں آنڈ آلاوڈ ٹو شیک ہنڈ پھر مرد امبیسیڈرز پھر پھر سے خواتین ہیں وہ پریسیڈنٹ نے فورنڈ منسٹر کو اوپر بلایا ہے آرز ڈاکٹر زاکر نائج ڈاکٹر زاکر نائج کہ وہاں کھڑے رو رائٹ کے اوپر کوئی بھی خاتہ انہیں گے بولو اسلام کے اندر ہاتھ میں لانا خاتون کو عزادت نہیں ہے آپ سوچ سکتے پریسیڈنٹ کا موقع پہ وہ پریسیڈنٹ ہے سب ہمیسیڈرز جیسا میں نے کہا فلی اسلامیگ نے پتا چلا ان کو پھٹ سے بولے میرے سامنے فورنڈ منسٹر آ گیا اس سے ڈرنا بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے میں پریسیڈنٹ کی بھی نہیں پروہ کرتا ہوں اور یہ تو اچھا تھا ماشاءاللہ اسی لئے میرے لئے ان کے محبت بڑھ گئی انہیں کمپرومائز نہیں کیا کہ امریکہ کے ایمبیسروں کی توہین کی یہاں کروں گا تو مجھے پتا نہیں امریکہ کے ایمبیسروں کی توہین کی جیل میں دال دیں گے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ تو بیسک تعلیم ہے آپ کا سوال ہے نا بیسک تعلیم یہ ہے کیا بھائی نا میرے ہم سے ہاتھ میں ملانے کا چھونے کا نہیں بیسک ہے ماشاءاللہ ہمارے گورنٹ صاحب کدھر گئے وہ مجھے بولے ساخر بھائی آج ہی بولے اب بھی آج کا پروگرام آنے کے پر ساخر بھائی یہ تو ماشاءاللہ میں کومن ہے میں نے آپ کی بات سنا نا جیسا مجھے پچا چلا کل میں نے جب تحفہ دیا دور سے دیا میں نے بولا ماشاءاللہ انتنا تو گئے کس کو بولتے عمل کرنا معلوم پڑ گیا تو عمل کرو آپ دیکھیں کبھی بھی میں فوٹو بھی کوئی خواہ دیں جائے مہرم بیچ میں تو الگ بات ہے مہرم نہیں تو نو میں چانے والے بھوت ہیں لیکن چانے والے ہیں لیکن اصول کو مت توڑو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اینکر لیڈی اینکر اور سب چھوٹ کر رہے ہیں تو بیسک نولیج تو بیشت ہے بوت بیشت ہے بوت ہمارے سکول میں بچے بچے ہندو سے بات کرتے ہمارے سکول کے بچے چھٹی کے ساتھوی کے ہم ان کو ویدہ سکھاتے چھٹی سے ویدہ سکھاتے بائبل سکھاتے بغمت کیتا سکھاتے کئی کے لیے دعوت دینی کے لیے دنگے کی چھوٹ پہ دعوت دیتے ہیں ہندوستان میرے کے اور ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں بھار ہوں کام جاری ہے کام جاری ہے اور واللہ ہی آپ اگر صحیح اسلام فالو کریں گے ہندو آپ کی عزت کریں گے عزت کریں گے جائیں گے پیسہ ہی لے دینے مجھ سے ارے آپ سے کیسا پیسہ لیں گے آپ سے پیسہ لیں گے ہم کو شراب ملیں گا شراب مطلب اللہ کا پھٹکار شراب ہندوزم میں بولتے بدوہ اللہ ایسا بولتے اتنی عزت کرتے یہ جو بھٹیشز آکے آپس میں جھگڑا لگے ہندو مسلم میں ہندو مذہب بھی نہیں سکھاتا ہے یا مسلمان سے جھگڑا کرنا مسلمان مذہب بھی نہیں سکھاتا ہے کہ جھگڑا کرو دعوت کرو امن کرو پھیلاؤ تو ہندوستان میں اکثر ہندو میرے حساب سے اسلام مسلم اور ہندو میں جھگڑے بہت کم ہیں ہے نہیں 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 ملتا ہوں میں ہے بہت کم ہیں یہ پولٹیشن لوگ انگال لگاتے جھگڑے ہوئیں گے تو ان کا وڈ بینگ ملے گا مہیں جاتا ہوں تقریر کرتا ہوں بائبل کا ان لوگ اتنے خوشی خوشی کوئی دکان میں گھوز گیا مجھے پیشان لیا تو پیشان ہی نہیں لیتے پیشان ہی نہیں لیتے مجھے بھگوان کا شراب پڑے گا کون یہاں آپ کے پی آئی کے سی آئیو سی او کیا حالت ہے کیا حالت ہے فرق دیکھ رہے ہیں آپ دین کو آپ پھیلاو یعنی اس کا مطلب میرے ہندوستان کے ہندو دین سمجھ گئے پاکستان کے مسلمان نہیں سمجھے کچھ لوگ ہیں سب لوگ نہیں ماشاءاللہ میری فین فالد ہوں گے میں کچھ کچھ مسلمان کی بات کر رہا ہوں کچھ مسلمان کے لیے سارے مسلمان کو تو بدنام نہیں کر سکتا ہوں میلا وہ لیں معلوم پڑتا ہے ان کا چہرہ دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کتنا دین کو فالو کر رہے ہیں تعلیم دونوں جہاں کے لیے بیشت ہے تو میرے نزدیک اگر کوئی بچہ نکل کے دو سال ہف کرتا ہے تو غلط نہیں حرام نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کرے تو کیونکہ ڈاکٹر ہوں میں سائنس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں قرآن میں اور سمجھتا ہوں ایمان بڑھتا ہے جو علم آپ کو اللہ کے طرف لے کے جاتا ہے چاہے انگریزی ہو چاہے جرمن ہو چاہے میتھمیڈکس ہو چاہے سائنس ہو وہ علم صحیح علم اگر وہ علم سے آپ دور ہوئے تو کیا فائدہ ہمارے بچے شاروک خان کو نہیں آتا تو شاروک خان زیادہ ہے جہاں جاں میں یوٹیوبر میرے تین آئیڈے لے شاروک خان ویرات کولی ڈاکٹرزا کن نہیں گرے باپ مجھے شاروک خان کے ساتھ ملا دیئے ویرات کولی کے ساتھ ہم اگر علم حاصل کرے علم اس پاور نولیج اس پاور صحیح علم حاصل کرے پتا جالا دین کتنا اچھا ہے بہترین ہے تو ہم اسلام کو اور اچھے طریقے سے لوگوں کو پیش کر سکیں تو میرے نزدیک دو سال کر کے حفظ کرنا حرام نہیں ہے جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ کرو لیکن اگر ایسے منظر سے آپ کے پاس نہیں ہیں کئی مجھے کئی التجا مجھے ہے بیسہ سکول قائم کرو سکول قائم کرو لیکن سکول قائم کرنا عام سکول قائم کرنا بہت آسان ہے اسلامی سکول قائم کرنے میں بہت وقت جاتا ہے میں نے فرض قفاء کیا تھا میرے بیٹے پڑھ رہی تھے تو کر دیئے لیکن ایسے سکول میں جو انشاءاللہ میں انجمن خدام سے ملنے والا ہوں آپ کے بارے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ میں جب جاؤں گا لاہور یہاں کے ان کے مجھے ملا لیکن یہ جو کر رہے گلت نہیں کر رہے انہوں لیکن افضل جو ہوئے گا کہ ساتھ ساتھ لو اور بہت سے ٹیکنیک آج ٹیکنیک حفظ کے کتنے بدل گئے رائٹ ٹیکنالوجی آپ حفظ دو مہنے میں قرآن پورا کر سکتے میں لیکن اس کو اس کے لئے اللہ ہوتے ہیں ہم دو مہنے میں پورا قرآن حس کر سکتے ہیں لیکن جتنا جلدی یاد کریں گے اتنا جلدی بھولیں گے ہم نے وہ کوس اختیار کیا ایک بار استعمال کیا پھر بولے نہیں یہ سب سے بیش نہیں ہے یہ کوس مکہ مدینہ میں ہوتا ہے دو مہنے میں پورا قرآن حس کراتے ہیں لیکن پھر اس کے لئے اتنی پریکٹس کرنے پڑتا ہے وقت اتنا لگتا ہے تو ہم بولے نہیں ہمارا دو سال تین سال صحیح ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم ماشیل آرٹس ٹویمینگ فوٹبال سب کرتے ہیں کرکٹ ہم میں سکول میں ممنو ہے حرام نے ممنو کرکٹ ویسٹ آف ٹائم ہے ہمارا انڈین پاکستانی کرکٹ کے پیچھے دیوان ہے حرام نے میں پریفر کرنے ہو فوٹبال دیڑے گھنٹے ایک گھنٹہ کھیلو پوری پوری ورجش بیسٹ ہاکی کھیلو باسکٹ بول کھیلو ہنڈبال کرو تو آپ نے کرکر لیا تو کنٹینیو کرو بھی انشاءاللہ اگر دونوں ساتھ میں کرے تو اور بہتر ہے لیکن اقیلا کرنا غلط نہیں ہے خوب دانستر پشتے جی ہاں